دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا گھر پینٹنگ میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ہم کریں گے پی او پالش ہائی گلوز ہم اس کے اوپر کریں گے اور اس پر وینئر لگی ہوئی ہے یہ جو آپ جتنی گندگی دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس کو صاف کر لیجئے پہلے میں پورا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو اس ویڈیو میں آپ پورا طریقہ دیکھیں گے اس طرح سے آپ ہائی گلوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو وینئر آپ نے لگا رکھی ہے اس کو صاف کر لیجئے پانی سے یا جیسے بھی آپ نے صاف کرنی ہو اور پھر اس کی سینڈنگ کر لیجئے دھیان رہے کہ اگر آپ کا جو وینئر ہے وہ سینڈڈ ہے تو آپ کو سینڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر سینڈڈ نہیں ہے تو آپ اس کو سینڈنگ کریں گے جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں آپ کو اسی ڈیریکشن میں کرنا ہے جس میں آپ کے ریشی ہوتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم اسی ڈائریکشن میں کر رہے ہیں جس ڈائریکشن میں ہمارے دیشیں ہیں یعنی کی ہوریزنٹل اور جو سائیڈ کی پٹی ہے وہ ہماری ورٹیکلی ریشیں ہیں تو ہم ورٹیکلی اس کی سینڈنگ کریں گے اسی طرح سے آپ کو جو بھی حاصل Email اسی ڈائریکشن میں کریں گے جس ڈائریکشن میں ہمارے ریشیں ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی صفائی کر لیتے ہیں بہت اچھے سے اور اس کی صفائی کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر اپاکسی لگائیں گے اپاکسی ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو اس سے پہلے آپ یہ اس کی سینڈنگ کیسے کر رہے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں آپ جو اس کی سینڈنگ کریں گے وہ آپ کریں گے دو سو بیس نمبر سے اگر ووڈ ہوتا تو سب سے پہلے آپ اس کی گرائنڈر سے اس کو ایک لیول کرتے اور اس کے بعد اس پر ڈیڑھ سو نمبر یا سو نمبر چلاتے سو کے بعد ڈیڑھ سو پھر ایک سو اسی اور پھر دو سو چلاتے لیکن وینئر ہے پہلے سے سموت ہوتی ہے سرفیس اس کا ایک لیول رہتا ہے تو ہم اس کو کریں گے دو سو بیس سے سینڈنگ جتنا بھی اس کے اوپر یہ گنگ لگا ہے یہاں پر جو پی او پی وغیرہ وہ جو گرہ تھا اس ہی کو ہمیں اچھے سے ساف کر لینا ہے پانی سے یہ ایکچولی یہ اس کے ریشے میں چلا جاتا ہے آپ کو اس کو پانی سے بھی ساف کرنا پڑے گا تاکہ اس کے اندر جو نسوں میں چلا گیا ہے وہ بھی باہر نکل جائے یہ اگر آپ دیکھیں کتنی شاندار یہ رینئر ہے اس کے اوپر کلر بھی کلر بھی ہم نیچرل ہی رکھیں گے کوئی اس میں کوئی آرٹیفیشل کلر نہیں ڈالیں گے تو نیچرل کلر کے ساتھ ہم اس کو کریں گے چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپاکسی کیسی ہوتی ہے اور اپاکسی کو کیسے لگانا ہوتا ہے یہ ہے اپاکسی جو کہ میں آپ کو دکھاتا رہا ہوں سینڈنگ کے بعد ہمیں دروازے کے اوپر یعنی ڈور کے اوپر اپاکسی لگانا ہے یہ دو لٹر کی پیکنگ ہے اگر آپ یہاں اس میں دیکھیں گے تو اس میں ہمیں ہارڈنر ملتا ہے اور اس میں ہمیں ریزن ملتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کھول کے یہ ہمارا دیکھئے یہ ہمارا ہارڈنر ہے یہ ہمارا ہارڈنر ہے یہ دو لٹر کی پیکنگ ہے ایک لٹر ہارڈنر اور ایک لٹر ہمارا اس میں یہ اپاکسی ریزن ہے یعنی کہ ان دونوں کو ملا کے ہمیں 50-50% ملا کے اور لگانا ہوتا ہے ابھی میں آپ کو لگا کے بھی دکھاتا ہوں یہ سرکا کا پروڈکٹ ہے ہم سرکا کا یوز کر رہے ہیں آپ اگر دوسری کچھ برینڈ کا یوز کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اسی طرح سے لگانا ہوگا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو لگا کے اپوکسی آپ ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں مشین سے بھی لگا سکتے ہیں میں جو یہاں پہ لگا رہا ہوں ہاتھ سے لگا رہا ہوں ہاتھ سے آپ اپوکسی لگائیں کوئی آپ کو ٹنشن نہیں ہے لیکن اگر مشین سے آپ لگاتے ہیں تو اس میں آپ کو 20% تھنر ڈالنا پڑتا ہے مشین سے لگانے میں بھی کوئی دکھت نہیں ہے لیکن کیا ہوتا ہے مشین سے اگر اوورکوٹنگ ہو جائے تو آپ کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے اوورکوٹنگ سے پن ہول بن جاتے ہیں اور پن ہول ایک بار بن گئے تو پھر آپ کو سینڈنگ کر کے نکالنا ہوگا کبھی بھی آپ جیسے یہ ہمارا کورا ہے ہم نے اس کے اوپر کوئی ریپیر ابھی نہیں کیے کبھی بھی آپ ریپیر نہ کریں کورے کی اب جیسے یہاں یہ اپوکسی لگ جائے گا ایکچول کلر اس کا یہی ہے جو یہ سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایکچول کلر نہیں ہے وہ وود کا ڈرائی کلر ہے یہاں اپوکسی لگ گئی یہ جو کلر آیا ہے جتنا بھی ہے اس کا یہ ایکچول کلر ہے اب اپوکسی کے ڈرائی ہونے کے بعد ہم نے ہلکے لگے اس کی سینڈنگ کری اور سینڈنگ کر کے اب ہم اس کے اوپر ریپیر کر رہے ہیں ریپیر آپ کو میچنگ کی بنانی ہوتی ہے اگر آپ وود فیلر یوز کر رہے ہیں تو آپ ڈیفرنٹ کلر کے وود فیلر لے لیجے اور ان کو کلر جو ہے جو ریپیر ہے وہ میچنگ کی بنانی لیجے جیسے یہاں پر آپ دیکھیں ہماری بالکل میچنگ کی یہ دیکھیں آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا کہ ہم نے کہاں فیل کریے یعنی کہ جو ریپیر ہے وہ بس اتنی رہے گی جہاں پر گڑھا ہے ہمارا یا ریپیر کی نیڈ ہے بس اتنی ہی ریپیر رہے گی اس میں بھڑ دے پورے بھڑ دے اس میں مال سے بھڑ جاتا لیکن ہم اس میں ریپیر بھی کر لیتے ہیں سینڈنگ سے ایکسٹرا ریپیر نکل جائے گی یہ جو کیلے ہے آپ کو یہ دھیان سے اس کے اوپر آپ کو دھیان سے ریپیر کرنی پڑے گی کئی بار ریپیر بیٹھ جاتی ہے تو آپ کو ریپیر کا دھیان رکھنا ہے یہ اس کا بیس کوٹ ہے ہم بیس کوٹ لگانے جا رہے ہیں بیس کوٹ کی ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا رہا ہوں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تین سے چار کوٹ ہم بیس کوٹ کے ڈالیں گے اس کے بعد پھر ہم ٹاپ کوٹ پائیں گے میں دکھاؤں گا اب آپ کو ٹاپ کوٹ اس کے بعد اس کے اوپر فائنل کوٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ گلوز کا فائنل کوٹ کرنا ہے مرلب سیکنڈ کوٹ کرنا ہے ضرورت رہی تو تیسرے بھی کریں گے نہیں تو سیکنڈ کوٹ کر کے اس کی سینڈنگ بفنگ کریں گے فائنل یہ کلیر گلوز ہے اس میں یہ کلیر گلوز ملے گا اور یہ ملے گا اس میں ہارڈنر تو دونوں ایک لیٹر ہے دو لیٹر کی پیکنگ ہے اس کو میکس کریں گے دونوں کو برابار ماتر میں ملائیں گے اس کے بعد کوٹ ڈالیں گے اب ہم اس کے اوپر توپ کوٹ ڈالنے لگے پہلے آپ جو گرووز ہیں اس میں اگر ایر مار دیتے ہیں تو صفائص ہی ہو جاتی ہے اب مٹیریل ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں مٹیریل آپ جب بھی ڈالیں چھان کے ڈالیں جیسے ہم لوگوں نے یہ کپڑا لگا رکھا اس کپڑے سے ہی آپ ڈالیں چھان کے اس طرح سے اب اس کے اوپر کوٹ ڈالنے لگے کرس کروس ہم لوگ ایک لیٹ سے رائٹ اور ایک رائٹ سے لیٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں پرسٹ کوٹ ہے یہ سیکنڈ کوٹ بھی ڈالیں گے وہ بھی دکھاؤں گا کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں جو ٹاپ کوٹ ہے وہ تین بھی لگانے پڑ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ رہتی ہے کہ جو فرسٹ کوٹ مارتے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ کوٹ اس میں جو بھرائی ہے وہ ہمیں پروپر سے کرنی ہوتی ہے اگر بھرائی آپ نہیں مطلب کہ جو آپ نے سیلر سے بھرائی کی ہے اس کے بعد جو ایک لیئر بنتی ہے اوپر پی یو پینٹ کی یا پی یو پولش کی اس کا لیئر کا بننا ضروری ہے کیونکہ آپ نے جب سینڈنگ کرنی ہے آپ دیکھیں آپ سینڈنگ کریں گے ہزار نمبر سے آٹھ سو سے اگر آپ شروع کرتے ہیں آٹھ سو ہزار پندرہ سو دو ہزار پچیس سو تین ہزار اگر دو ہزار تک بھی جاتے ہیں پی یو میں دو ہزار تک سفیشنٹ ہو جاتی ہے اگر آپ چاہے تو لیکن بہت زیادہ ڈیپ آپ کو جانا ہے بلکل بھی آپ کو مارکس نہیں چاہیے یا نشان نہیں چاہیے تو اس کو ہٹانے کے لیے پھر آپ کو تین ہزار تک جانا ہوتا ہے تو اگر آپ دو ہزار تک بھی لگاتے تو اچھا خاصا مٹیریل جو ہے وہ نکل جاتا ہے سینڈنگ کرنے میں سینڈنگ آپ پانی سے جب کرتے ہیں تو آپ کو پانی سے کریں یا آپ سوکھی کریں پورڈر سوکھی کریں گے تو پورڈر بن کے نکلے گا تو اس طرح سے وہ نکل جاتا ہے کافی مٹیریل آپ کا نکل جاتا ہے اس لئے آپ کو جو لیئرز ہیں اوپر کی وہ موٹی چڑھانی پڑتی ہے کاری کر کے پینٹر کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا کس طرح سے وہ سپری کر رہا ہے اگر تو مٹیریل نہیں چھوڑ رہا ہے بہت کم مٹیریل چھوڑ رہا ہے تو آپ کو تین کوٹ بھی کرنے پڑ سکتے ہیں جرنلی تو دو کوٹ میں کام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ سینڈنگ بفنگ کرتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس دروازے میں میں آپ کو پوری سینڈنگ اور بفنگ کر کے بھی اس کی چمک اور شین کیسے کیونکہ یہ گلاس ہے aa اگر آپ دیکھنا ہوں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو پھور پھ، اگر آپ کو سینڈنگ کر سینڈنگ کرتے ہیں تو چینڈل پر بہت ساری ویڈیو ملتی ہیں اگر لکھ آپ کو ویڈیو نہیں تو میں ویڈیو آپ کو نکال کر دوں گا ڈیو اسے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو بہت لما نہ ہو�ı اس لئے میں سینڈ نکال دے گا شارٹ میں سیلر بتا دیا ہے سیلر کا تین سے چار کوٹ پڑتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا تاکہ بھرائے اچھی سے ہو جائے اس پر جو یہ کوٹ چل رہا ہے یہ فائنل ہونے کے بعد یہ سوک جائے گا درائے ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس پر سینڈنگ کریں گے اور بفنگ کریں گے جس کا پروسس بھی میں آپ کو ضرور سے دکھاؤں گا تو میں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور سے پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں